قولش عثمان سیرز دیکھنے اور چانے والوں کو اسلام علیکم ناظرین ایک بار پھر سے یعنی شہر غداروں کے گیرد گھومتا ہوا نظر آئے گا وہ غدار کون ہے اور ٹیلر میں آپ نے دیکھا ایک طرف عمران تیگن نے اوراز بیم کو شہید کر دیا تو دوسری طرف وہ ایل چم خاتون کو شہید کر کے دونوں کائی قبیلوں میں ہونے والے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں کیا وہ اس میں کامیاب ہوگا اس ویڈیو میں ہم اس دل چاسپ گفتگو پر بات کریں گے لہذا اس مختصر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبکرائب کریں ویورز عثمان بیم کا کیتہ کلا فتح کرنے کے بعد عمران تیگن نے جب دیکھا کہ وہ اپنے ایک کے بعد ایک حملے میں ناکام ہو رہا ہے تو اس لئے عثمان کو کمزور کرنے کے لیے اس نے ایک نیا منصوبہ بنا لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیلر میں آپ نے دیکھا ہے عمران تیگن نے عثمان بے پر حملہ کرنے کی بجائے ترک سرداروں کو اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے بیندر بے اور کارالی کو شہید کرنے کے بعد طویل عرصے سے عثمان بے کا ساتھ دیتے آ رہے اور راز بے کو بھی اس نے شہید کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف دونوں کائی قبیلے واپس سے متحد ہو رہے ہیں تو ایسے میں رومی جلاد عمران تیگن نے اتحاد توڑنے کی ہر ممکن کوشش شرک کی ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے تو وہ کبھی بھی عثمان بےم کو ہرا نہیں سکتا اور ویورس اولیویا کے بعد ایک اور بازن تینی خاتون یعنی شہر میں آ چکی ہے اور ٹریلر کے ایک منظر نے یہ واضح کر دیا ہے کہ آنے والی قسم میں عمران تیگن اس خاتون کے ذریعے ایلچم خاتون پر حملہ کروائے گا جس میں ایلچم خاتون زخمی ہو سکتی ہے لیکن اس کا زیادہ نقصان نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے ارحان اور ایلچم کا خاتون کی شادی تخیر کا شکار ہو جائے گی لیکن عمران تیگن یہ اتحاد توڑنے میں کامیاب نہیں ہوگا وہ وقت دور نہیں جب عثمان بےم عمران تیگن کا خاتمہ کر کے ایترا نوس کی لب بھی اپنے نام کریں گے اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رہے ہیں اپنی قیمتی رہے کے ظاہر کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا شکریہ